ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر لاہور میں عویس احمد خان لغاری نام کا ایک شخص رہتا تھا 22 مارچ 1971 کو پیدا ہوئے ان کا تعلق پاکستانی سیاست میں گہرا تعلق رکھنے والے خاندان سے تھا ان کے والد فاروق لغاری نے ایک بار پاکستان کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھی انہوں نے عویس کے لیے ایک آلہ میار قائم کیا تھا چھوٹی عمر سے ہی عویس نے عوامی خدمت اور حکمرانی میں گہری دلچسپی ظاہر کی انہوں نے اپنی تعلیم کو تندہی سے جاری رکھا 1994 میں یونیورسٹی آف روچسٹر سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی انہیں کم ہی معلوم تھا کہ یہ تعلیمی سفر سیاست میں ان کے شاندار کریئر کا محض آغاز تھا 1997 میں عویس نے ازاد امیدوار کے طور پر پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی نشست جیت کر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا اس ابتدائی کامیابی نے پاکستانی سیاست میں ان کی مستقبل کی کوششوں کی بنیاد رکھی برسوں کے دوران عویس کا سیاسی کیریئر اس وقت پروان چڑھا جب وہ قومی سطح پر منتقل ہوئے 2002 کے عام انتخابات میں وہ ان ایک ایک ساتھ تیم کی نمائندگی کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اپنے دور میں انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں تکنیکی ترقی اور کنیکٹیویٹی کے لیے اپنی وابستگی کا مظاہرہ کیا بعد میں ہونے والے انتخابات میں ناکامیوں کا سامنا کرنے کے باوجود عویس عوامی خدمت کی اپنی جستجو میں ڈٹے رہے انہوں نے الیکشن لڑنا جاری رکھا اور بلاخر 2011 میں دوبارہ قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے اپنے والد کے انتقال سے خالی ہونے والی نشست کو پر کیا 2013 میں عویس نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور ایک بار پھر قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے اس بار انہیں ایک ساتھ تین کی نمائندگی کر رہے تھے ان کی لگن اور قائدانہ خصوصیات نے وزیر آزم شاہد خاقان اباسی کی توجہ مبزول کرائی جنہوں نے انہیں 2017 میں وفاقی کابینہ میں شامل کیا وفاقی وزیر کے طور پر عویس کے دور میں انہیں اہم ذمہ داریاں سمحالتے ہوئے دیکھا گیا جس میں وفاقی وزیر برائے بزلی کی حیثیت سے خدمات انجام دینا بھی شامل توانائی کے شعبے میں ان کے تعاون کو بڑے پیمانے پر سراہا گیا جس سے انہیں ساتھیوں اور حلقوں کی طرف سے یقصہ احترام اور تریف حاصل ہوئی دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات میں اویس نے حلقہ این اے ایک سو چیاسی دیرہ غازی خان تین سے کامیابی حاصل کی پاکستانی سیاست میں اپنی مقبولیت اور اثر اور سوخ کی تصدیق کی آج وہ توانائی کے وفاقی وزیر کے طور پر اپنے مرک کی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں سب کے لیے ایک روشن اور زیادہ خوشحال مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں اور اس طرح اویس احمد خان لغاری کی کہانی ہر جگہ خواہشمند رہنماوں کے لیے ایک تحریک کا کام کرتی ہے جو ہمیں عظم استقامت اور دوسروں کی خدمت کی طاقت کی یاد دلاتی ہے